سکیل فکٹر اور سینٹر آف انلارجمنٹ آج کی ویڈیو میں ہم سکیل فکٹر اور سینٹر آف انلارجمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے سکیل فکٹر سے کیا مراد ہے جب بھی ہم کسی شیپ کو کسی فگر کو انلارج کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک ٹرائنگل ہے اس کو جب ہم انلارج کرتے ہیں یعنی کہ یہ سائز میں اس کو بڑا کرتے ہیں تو وہ ایک پراپر سکیل فکٹر سے ہم کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے سکیل فکٹر جو ایک فکس نمبر ہوتا ہے جس کے مدد سے ہم اس کو انلارج کرتے ہیں اندرس انلارجمنٹ سے کیا مراد ہے اور سینٹر آف انلارجمنٹ ایک فکس پوائنٹ ہوتا ہے جس سے اس شیپ کا ہر پوائنٹ پراپر ایک فکس ڈسٹنس پہ ہوتا ہے یعنی کہ اس سینٹر آف انلارجمنٹ سے گزرتی وی لائن کے سیمیٹری کے دونوں طرف اس شیپ دونوں شیپ کا ڈسٹنس بلکل برابر ہوتا ہے اور کسی بھی انلارجمنٹ کا سکیل فیکٹر فائن کرنے کے لئے ہم یہ والا فارمولا یوز کرتے ہیں نیو شیپ اوور اریجنل شیپ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نیو شیپ آپ کے سامنے آتی ہے آفٹر انلارجمنٹ اس کے کسی بھی سائٹ کا ریشو لے لیں اس کے کروس پانڈنگ اریجنل شیپ کے ریشو سے تو سکیل فیکٹر آ جاتا ہے اس کو مزید ہم اگزیمپل کی مدد سے سمجھتے ہیں یہ ہمارے سامنے دو شیپ دیئے ہوئے ہیں یہ اے بی سی ڈی ریکٹنگل ہے جبکہ دوسرا ریکٹنگل دیا ہوئا ہے اے ڈیڈیش بی ڈیڈیش سی ڈیڈیش اور ڈی ڈیڈیش تو اس طرح سے جب شیپ دیئے ہوئے ہوں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اے بی سی ڈی اس طرح کا جو شیپ ہوگا وہ اریجنل ہوگا اور پرائیم کی صورت میں یعنی کہ a prime, b prime, c prime اور d prime اس طرح سے جو لکھا ہوگا وہ اس کی enlarge shape ہوگی تو اس case میں یہ bigger shape جو ہے یہ original shape ہے اور smaller one enlarge shape ہے اب اس میں ہم نے دو چیزیں find کرنی ہے ایک تو scale factor اور دوسرا center of enlargement تو سب سے پہلے scale factor find کرتے ہیں جو فارمولا اس کی مدد سے find کریں گے scale factor کے لیے sf کا word use کریں گے sf is equal to تو فارمولا کیا تھا scale factor کا new shape over original shape یعنی کہ new shape سے مرات آپ نے length of a side of new shape دیکھنا ہے تو enlargement کے بعد ہمارے پاس یہ rectangle آئی ہے اس کی کسی بھی ایک side کو لے لیتے ہیں for example اگر ہم c-d-side کو consider کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں گے c-d-over cd سیم دوسرے shape کا اسی کے cross pounding side لے لینی ہے یہاں پہ c-d-ے لیا ہے تو یہاں پہ c-d لیں گے a-d یا b-c اور کوئی side ہم نہیں لیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو c-d side ہے اس کی کیا length ہے one unit اس کی length ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے one over c-d side کی length کتنے units ہیں one unit two units two units ہیں اس طرح سے count کرنا کہ starting point سے end point کے درمیان کتنے units کا distance ہے one two units تو اس کا مطلب scale factor کیا ہے اس کے اس میں scale factor ہے one by two جو کی ہے 0.5 اسی لیے جو new shape آئے ہیں وہ زیادہ چھوٹی shape بن گئی ہے original کی نزبت کیونکہ scale factor fraction کی صورت میں تھا one سے چھوٹا تھا اب ہم نے اس کا center of enlargement فائن کرنا ہے تو اس کا method کیا ہوگا جیسے یہاں پہ point a ہے تو point a کو آپ نے ملانا ہے new shape کے a prime سے اسی طرح سے point d کو ہم match کریں گے اس کے d prime سے اور اسی طرح point b کو ہم match کریں گے b prime سے یعنی cross bonding points کو دونوں shapes کے match کرتے جائیں گے اور c کو c prime سے اور ہم نے وہ والا point note کرنا ہے جس پہ سارے lines یہ چار lines ہیں تو چاروں lines ایک دوسرے کو intersect کر رہے ہوں وہ یہ والا point ہے یعنی کی وہ کیا ہے origin ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے center of enlargement center of enlargement کیا ہے origin ہے جو کی ہے zero zero تو اس طرح سے اگر ہمیں کوئی figure دیا ہوا ہو ساتھ اس کی enlarge shape دیوی ہو تو پھر ہم اس کا scale factor اور center of enlargement دونوں find کر سکتے ہیں اب ہم ایک اور کیوشن دیکھ لیتے ہیں find the center of enlargement and scale factor نیچے ہمیں figure دیا ہوا ہے ہم نے کیا کرنا ہے center of enlargement find کرنا ہے اور اس کا scale factor بھی find کرنا ہے سب سے پہلے ہم scale factor find کرتے ہیں جس کے لئے formula ہے new shape over original shape تو یہاں پہ scale factor sf لکھ دیتے ہیں is equal to ادھر اگر ہم دیکھیں تو جو large shape ہے green color کیا triangle یہ new shape ہے کیونکہ یہ a prime b prime c prime کی صورت میں لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ جو figure ہے یہ original figure ہے تو اس کی کسی بھی side کا length لے لیتے ہیں a dash b dash کو ہم consider کر لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا a dash b dash over same اسی کے cross bonding side کو لینا ہے جو کی ہے a b اب دیکھتے ہیں کہ اس کی length کتنی ہے تو ہم count کریں گے 1 unit 2 3 4 5 اور 6 6 units ہیں اور denominator میں آئے گا a b length a b length 1 2 2 units ہیں تو یہ cancel ہو جائیں گے to 1 2 2 3 6 تو اس کا مطلب اس کا scale factor کیا ہے scale factor ہے 3 یعنی کہ یہ original shape سے 3 times enlarge ہوا ہے scale factor 3 کا کیا مطلب ہے جو original shape ہے وہ 3 times enlarge ہوئی ہے تو new shape آگئی ہے اب ہم find کریں گے اس کا center of enlargement again same process repeat کریں گے ہم یہاں سے b prime کو b سے میچ کرتے ہیں ایک straight line کی مدد سے اور اس کے بعد a prime کو a کے ساتھ میچ کریں گے اور اسی طرح سے c prime کو بھی c کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے c سے گزرتی بھی اس line کو extend کرنا تب تک extend کرنا جب تک center کریں گے اور اس line کو بھی extend کر دیں گے a کو a prime کے ساتھ میچ کر کے اس کو extend کر دیں گے تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں lines ایک point پہ intersect کر رہی ہیں تو یہ point کیا ہوگا center of enlargement ہوگا تو یہ کون سا point ہے x axis پہ minus one steps اور y axis پہ minus three steps تو center of enlargement ہے minus one minus three minus one اور minus three یہ point ہے center of enlargement کا اس طرح سے اگر ہمیں کوئی بھی ایک shape figure اور اس کے ساتھ enlargement figure دی ہو تو ہم وہاں سے find کر سکتے ہیں center of enlargement اور scale factor بھی آج کی ویڈیو میں of enlargement کو